بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آج میں آپ کے لئے بہت یونیک سی پیزا پاستا سٹکس کی ریسپی لے کے آئی ہوں جو لوگ پیزا لورز ہیں اور پاستا لورز ہیں ان کو یہ ریسپی پسند آئے گی تو ریسپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کا ان تک ضرور دیکھے گا اور اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ میری ہار نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے تو میں نے پانی پہلے سے بوائل ہونے رکھ دیا تھا اور اس میں میں نے ہار پیکٹ ایڈ کیا پہنی پاستا ساتھ ہی اس میں ایڈ کروں گی وان ٹیبل سپون سالٹ اور اس میں تھوڑا چمچ چلا لیں گے تاکہ پاستا ہمارا چپکے نہیں تھوڑا سا اس میں اویل ایڈ کر دوں گی اور اس کو کوک کروں گی چھے سے سات منٹ جو بھی آپ پیکٹ یوز کریں گے اس کے اوپر کوکنگ ٹائم لکھا ہوتا ہے تو اس کو آپ فولو کیجئے گا اور اس کو میں نے اچھے سے کوک کر کے اس کے اوٹھنڈے پانی سے گزار لیا اور میرے پاس ہیں یہ شاشلک سٹکس ان کے اندر جو ہے وہ میں یہ جو پہنی پاستا ہے اس کو لگاتی جاؤں گی تو تھوڑی ڈیفرنٹ اور یونیک سی ریسپی ہے ضرور آپ اس کو ٹرائے کریے گا یہاں پہ تھوڑی سی محنت درکار ہوگی کیونکہ کافی ٹائم لگتا ہے یہ سٹکس تیار کرنے میں تو یہ میں نے تیار کی ہیں چار سے پانچ تو آپ اپنی فیملی کے حساب سے تیار کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں جو پاستا بچ جائے وہ آپ کسی بھی فلیور میں پاستا کی کوئی اور ڈیشوز سے بنا سکتے ہیں تو یہ میں نے چار سے پانچ سٹکس جو ہیں وہ ریڈی کی ہیں اب ہم ان کی ٹوپنگ کریں گے جیسے ہم پیزا کی ٹوپنگ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے چلی گارلک کیچپ لی ہے آپ کوئی بھی پاستا سوس پیزا سوس یا کیچپ بھی لے سکتے ہیں تو دونوں طرف سے اس کی میں کروں گی ٹوپنگ دونوں طرف سے اس لئے لگا رہی ہوں تاکہ فلیور جو ہے وہ دونوں طرف ایکوئل آئے اور ایسی ساری جو سٹکس تھی ان کے اوپر میں نے یہ لگا لی کیچپ اور اس کے بعد یہ ہیٹ کر رہی ہوں میں موزریلا چیز تو چیز کوشش کریے گا جہاں جتنی جتنی آپ کے پاستا ہے اس کے اندر اندر ہی ایڈ کریے گا اگر باہر تھوڑی گر جائے گی تو آپ کی سٹکس جو ہیں وہ ٹرے کے ساتھ چپک جائیں گی اب یہ میں نے چھوٹ چھوٹی کیوبز میں کیپسکم کٹ کی ہے یہ ایڈ کروں گی جیسے ہم پیزا کی ٹوپنگ کرتے ہیں ویسے ہی اس کی ٹوپنگ کریں گے کچھ ٹومیٹو کیوبز ایڈ کروں گی تاکہ تھوڑا یہ سٹکس جو ہیں وہ کلر فل سی لگیں اس کے علاوہ اس میں کچھ اولیوز ایڈ کروں گی اور اینڈ میں اس میں اوریگینو اور بلیک پیپر یا کرشٹ ریڈ شیلی آپ ایڈ کر لیجئے گا اور اس کو ہم اوون میں رکھتیں گے تاکہ اس کی جو چیز ہے وہ ملٹ ہو جائے اگر آپ کے پاس گیس اوون ہے تو آپ اس کی صرف اوپر والی گریلون کریے گا مقصد ہمارا صرف چیز جو ہے اس کو ملٹ کرنا ہے اور اگر اوون نہیں ہے تو آپ اس کو پین میں بھی کوک کر سکتے ہیں جسٹ اتنی دیر کے جو چیز ہے وہ ملٹ ہو جائے اور اب میں نے اس کو رکھ دیا اوون میں اور اب جو ہے یہ ہماری پاسٹا پیزا سٹکس جو ہیں وہ ریڈی ہو گئی ہیں آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ریسپی پسند آئی ہوگی آپ بھی اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کریں گی تھوڑا ڈیفرنٹ اور یونیٹ سی ریسپی ہے دیکھنے میں بھی اچھی لگ رہی ہیں تو میں آپ سے ملوں گی اب نیکسٹ ریسپی میں ان کو تھوڑا تھنڈا ہونے دیجئے گا اگر آپ اس کو گرم گرم ٹرے سے لگ کرنا چاہیں گے تو آپ کا جو پاسٹا ہے وہ ٹوٹ جائے گا تو اپنا اور اپنے گھر والوں کا دھیر سارا خیال رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ